اسی جسرت سے درود پڑھنا اللہم qualifications على محمد وعلا آل محمد كَمَا صَلِّتَ عَلَىٰ اِبْرَاهِيم وَعَلَىٰ اِبْرَاهِيم وَعَلَىٰ اِبْرَاهِيمًا اِنَّكَ حَمِدُ مَجِيد اللہم بارک على محمد وَعَلَىٰ اِبْرَاهِيمًا اِنَّكَ حَمِدُ مَجِيد ایک مرتبہ جو درود پڑھتا ہے انام کتنے ہیں؟ پانچ جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں دس گناہ معاف ہوتے ہیں دس درجات بلند ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت ستر رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور اللہ کے نورانی فرشتیں ستر مرتبہ اس انسان کے لئے بخشش کی دعا کرتے ہیں وَمَن صَلَّ عَلَيَّ عَشْرَ مَرَّاتٍ حینَ يُصْبِعْ وَحِينَ يُمْسِ اَدْرَكَتُ شَفَاعَتِ يَوْمَ الْقِيَامَ جو صبح اور شام دس دس مرتبہ درود پڑھ لیتا ہے قیامت کو میری شفاعت کا مستحق من جائے گا اور اللہ کے رسول اس کے صحابی نے پوچھا میں دعا کتنی کروں اور میں کتنا درود پڑھوں فرمایا تم جتنا بھی پڑھو اچھا ہے کہاں ایک ہی سا درود اور دعا کی کہ فرمایا فَإِن زِتَّفَهُ وَخِرُ اللَّكْ اور زیادہ پڑھو فرمایا آدھی دعا اور آدھا درود کہا فَإِن زِتَّفَهُ وَخِرُ اللَّكْ اور زیادہ پڑھو تو بہتر ہے کہاں اگر میں درود ہی پڑھتا رہوں تو فرمایا اِذَنْ تُكْفَهَمُّكَ وَيُغْفَرُ لَكْوَذَنْبُكْ تیرے زندگی کے گناہ بھی سارے معاف ہو جائیں گے اور پوری زندگی کے غم بھی اللہ دور فرما دیں گے میری اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سعادت کی زندگی عطا فرمائے